جہیں دوستو چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس سٹاف ان دونوں میں کیا انتر ہے دونوں ہی انڈین آرمی کے فور سٹار رینک جنرل رینک سے آتے ہیں آج انڈین آمڈ فورسز کا چیف آف آرمی سٹاف ہے جنرل منوج بانڈے اور آمڈ فورسز کا چیف آف ڈیفنس سٹاف ہے جنرل آنیل چوہان دیفنس میں ان دونوں کا کام الگ الگ ہے رولز اینڈ ریسپونسبلیٹیز الگ الگ ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کی اس کے نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ آرمی سٹاف کا چیف ہے ایک 4 star rated rank کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا گیا ہے جو انڈیان آرمی کے highest command ہے head of the انڈیان آرمی ہے ان کا کام ہوتا ہے political support اور انڈیان آرمی کے بیچ میں connection build کرنا انڈیان آرمی کو upgrade ہونے کے لیے کیا equipment چاہیے operation and war time میں کیا orders چاہیے وہ سب supreme command president یا پھر prime minister کے سامنے رکھتا ہے chief آف آرمی سٹاف ان کی experience اور intelligence آرمی کی growth, recruitment, need سب کچھ fill up کرتا ہے پوری کی پوری آرمی کو کیسے manage گیا جائے اسے کیسے advance بنائے جائے اور بہتر بنائے جائے اس کا کام کرتا ہے chief آف آرمی سٹاف اور یہ ان کا دوسرا کام بھی ہے انڈیان آرمی کو manage کرنا آرمی کے needs کو identify کرنا war time اور operational time میں decisions لینا انڈیان آرمی کی پوری کی پوری structure کو lead کرنا ان کا تیسرا کام ہے paperwork انڈیان آرمی کے paperwork ان کے بینا impossible ہے ان کے signature کے بینا impossible ہے اور انڈیان آرمی کے کہیں پر بھی signature کرنے سے پہلے chief آف آرمی سٹاف کو سب کچھ دیکھ کر ہی اس پر sign کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر research and development کرنا ہوتا ہے اپنے experience اور intelligence کو کام میں لگا کر ہی paperwork ہوتا ہے یعنی کہ آرمی میں جو کچھ بھی بڑے decisions ہونے والے ہیں بڑے بدلاؤ ہونے والے ہیں ان کی دیکھرے کرتا ہے chief آف آرمی سٹاف جو آج کی date میں جنرل منوح پانڈے سر ہے جو سٹاف کا چیف ہے اور دیفنس کا انڈر میں تین فورس آتے ہیں آرمی نیوی اور ایئر فورس chief آف دیفنس سٹاف کا رینک بھی ایک فور سٹار ریٹڈ آفیسر کا ہی ہوتا ہے ان کا کام ہے انڈیا آمد فورس آرمی نیوی اور ایئر فورس کے بیچ میں coordination fit کرنا تینوں کے بیچ میں communication کو بہتر بنانا تینوں کے coordination walk کے اوپر کام کرنا 1947 سے لے کر کے 1965, 1971, 1999 سب ہی یدھ میں ان تینوں فورس کو ایک ساتھ کام کرنے کے ضرورت پڑی ہے اور ان تینوں کے بیچ میں coordination اس وقت پر wartime situation میں بگڑ چکا تھا اس لئے ہمارے دیش کو بہت زیادہ نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑا کیونکہ ان تینوں فورس کے بیچ میں coordination ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پایا تو اسی لئے chief آف defense staff کا گھن کیا گیا جو کہ تینوں کے بیچ میں communication اور coordination اچھا بنانے میں مدد کریں گے انڈیا آرمی میں کیا کمی ہے کیا needs ہے کیا decisions لینے ہے کیسے recruitment کرنا ہے سب ہی دیکھتے ہیں chief of army staff اسی طرح سے navy کے command کو handle کرتا ہے chief of navy staff اور air force کی command کو handle کرتا ہے chief of air force staff اور cds ان تینوں کے needs کو equipments کو دیکھتے ہوئے یہ decisions لیتے ہیں کہ ان تینوں کو ایک ساتھ میں کیسے grow کیا جائے کیسے upgrade کیا جائے کیسے یہ تینوں ہی ایک ساتھ میں مل کر کے کام کر سکے میں آپ کو بتا دوں کہ cds army navy air force کسی کو بھی command نہیں کرتا ہے تو صرف ان تینوں کے بیچ میں coordination کو improve کرتا ہے political support کے ساتھ ساتھ میں armed forces کو کیسے grow کیا جائے وہ دیکھتا ہے cds دیکھیں انڈیا navy officers کو army کے بارے میں بہت کچھ نہیں پتا ہے ویسے ہی army کو navy اور air force کے بارے میں بہت کچھ نہیں پتا ہے air force کو army اور navy کے بارے میں بہت کچھ نہیں پتا ہے جب war time میں یہ تینوں ہی ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو تینوں کے کام کرنے کے طریقے الگ الگ ہونے کے وجہ سے تینوں کے coordination ٹھیک نہیں ہوتا ہے اور ان تینوں کے coordination کو ٹھیک کرنے کے لیے ہی chief of defense staff کا گھرن کیا گیا آشک کرتا ہوں آپ chief of army staff اور chief of defense staff کے بیچ میں کیا انتر ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہے ویڈیو کو like, share اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ end defense and end defense کا ہی ایک growing youtube channel ہے ملتا آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جہین جہ بھارت